بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں کہ مجودہ حکومت جو ہے وہ آئے دن ایک تو ویک ہو رہی ہے دوسرا ان کی جو فرسٹیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے پچھلے کچھ مہینے میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسیو تھے اور یہ جو تھے بہت زیادہ ریلیکس تھے جو عمران خان صاحب کے اوپر کچھ باغیس کیس بنا دیئے تاکہ وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں اور ان کا لانگ مارس کی طرف جو دھیان ہے وہ کم سے کم ہو یہ ان کی جو پلاننگ تھی یہ کامیاب رہی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں کے چکروں میں ہی اپرل سے لے کر اب اکتوبر تک آ گئے ہیں لیکن اب جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ یہ خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو وہ بڑے ریلیکس موڈ میں ہیں بنی گالا میں اور ان کو بڑا اعتماد ہے کہ ہم اگلہ الیکشن بھی جیتیں گے اور اس حکومت کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک حکومت جو کہ بزید ہے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے وہ اتنا زیادہ فریسٹیشن کا شکار کیوں ہے کہ ایک دن میں کتنے کتنے وزیر ٹیلویجن کے اوپر آتے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور ملک کا جو وزیراعظم ہے وہ اتنا زیادہ ہائپر ہو کے بریس کانفرنس کرتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور اس میں نئی بات کوئی بھی نہیں کرتا وہ ہی باتیں کرتا ہے جو کہ ایک سیاسی مخالف کرتا ہے کہ یہ ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے لیکن جو بھی بات کی اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دیا دوسری طرف اتنی ان کی زیادہ فریسٹیشن ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ فیک آوڈیوز جو ہے وہ ریلیز کی جاری ہیں چار پانچ آوڈیوز جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اب تک ریلیز ہو چکی ہیں ان آوڈیوز میں سائفر کے حوالے سے بھی باتیں ہیں ریجیم چینج کے حوالے سے ہیں اور کچھ مزید باتیں ہیں لیکن ان آوڈیوز میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹیمپر کیا گیا ہے ان کو اندر سے ایڈٹ کیا گیا ہے ایک جو ایک منٹ کی آوڈیو ہے اس کے اندر تین سے چار کلپس کو جوڑا گیا ہے اور ان کلپس کو جوڑ کر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے یا دیگر ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے ان آوڈیوز کو ایسا دکھایا گیا ہے کہ یہ ریل ہیں جس کا جواب پاکستان تحریک انصاف نے کل میاں والی کے جلسہ میں دیا ہے جہاں پر انہوں نے جو ڈیفرنٹ مسلم لیگ نون کے رینما ہیں نواز شریف ہے شباز شریف مریم ہیں ان کی آوڈیوز کو اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جوڑ کر پیش کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ ہماری آوڈیوز ایسے بنائی گئی تھی اب بات یہ ہے کہ فرسٹیشن کا دوسرا مطلب کیا ہے دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو گیم ہیں وہ نکلتی جاری ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً سترہ سو کنٹینرز جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا دیے گئے ہیں اسلام آباد میں یہ جو سترہ سو کنٹینرز ہیں یہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ سارا اسلام آباد یہ بند کرنا چاہتے ہیں ابھی تو لانگ مارچ کا اعلان بھی نہیں ہوا دوسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو ملاقات ہے یہ انتہائی اہمیت کی حمل ہے ایسے وقت میں جب نمبرز تک بلوک کر دیا گئے تھے دونوں جانب سے تب وہاں پر ایک خوشکوار محول میں ایک ملاقات ہوتی ہے اور یہ جو ملاقات ہے اس میں بہت ساری باتوں کے اوپر اتفاق بھی کیا گیا ہے اور ان کو اب پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے روابت بحال ہو گئے ہیں کیونکہ بلا کر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات ریالائز ہونی تھی کہ ملک کی جو ایک اکثریتی پارٹی ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کے کیا نقصانات ہوگے اگر عوام اکثریت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو کسی کی اتنی جرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کریں انہوں نے اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی الیکشن کروایا زمنی الیکشن اس کے اندر بری طریقے سے یہ ہارے آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر سولہ سٹے پاکستان طریقے انصاف جیت گئی اس کے بعد نو حلقوں کے اندر انہوں نے ایک چال کھیلنے کی کوشش کی اور نو حلقوں کے اندر الیکشن کروانے کا اعلان کیا اب وہ نو حلقوں کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات کے نامزد کی جمع کروا دیئے اور الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اب اس کے بعد وہ الیکشن دو مرتبہ ملتوی ہو چکا ہے ان کی اپنی حکومت ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے زمنی الیکشن جیتنے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو دو مرتبہ ایک الیکشن کو ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عوام کس طرف کھڑی ہے اور عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت وہ کیا ہے ایک اس میں مزید بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اس کے اندر بڑا ہی گین کیا ہے اور انہوں نے بڑا سیف کھلا ہے جتنی گالیاں پڑتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون کو پڑتی ہیں عوام کے اندر جو بدنامی ہوئی ہے وہ ان کی ہوئی ہے جو فائدے تھے وہ سب کو ملے ہیں لیکن جو نقصانات ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون کو ملے ہیں اس کے بعد آصف علی زرداری ملک سے باہر جا چکا ہے اور پتہ ان کو بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ضرور ہٹ گئی ہے خان صاحب بھی ایک قدم پیچھے ہٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہٹی ہے اور جنرل باجوا نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نیا آرمی چیف آئے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جنرل باجوا نے جو کچھ بھی کیا اور اس وقت جتنی گیر مقبول پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی عوام کے اندر یہ ایسے ہی کنٹینیو رہے جو نیا آنے والا ہمارا چیف ہوگا اس کی یہ کوشش ہوگی کہ عوام کے اندر اعتماد دوبارہ سے بحال کیا جائے آرم فورسز کا تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جس بندے کی عوام کے اندر مقبولیت ہے جس نظریہ کی جس پارٹی کی لوگوں کو حق دیا جائے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے ہی نمائندے ہوتے ہیں انہی میں سے آتے ہیں اور انہی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو حق دینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اس سے پہلے مزید بھی ایسی پریس کانفرنسز ہوں گی مزید بھی آڈیوز آ سکتی ہے لیکن ان کا عمران خان صاحب کی مقبولیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ